اس پورے اسٹیٹمنٹ میں ایک چیز تو بڑے واضح طور پر نظر آئی ہے کہ ملک کا وزیراعظم عام آدمی کے مسائل سے پوری طرح واقف ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا لیکن کیا آپ کو کوئی اہم پالیسی نظر آئی اہم پلاننگ نظر آئی اہم ڈائریکشن نظر آیا اس سو دن کی کارکرتگی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب دراصل اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ کو انٹرنلی قوم کیسے دیکھ رہی ہے اور آپ کی پرفارمنس کو کیسے دیکھ رہی ہے اور دوسرا بین الاقوامی طور پر آپ کی اہم جو ہے وہ کیا ایک امپریشن جا رہا ہے اب اس وقت جو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہے گیس اور بڈلی کی قیمتیں ہیں ملک میں مہگائی کا طفان ہے انٹرنل انسٹیبیلٹی ہے اسے بہت سے پروگراموں میں ہم نے بات کر لی رہازہ اس کو میں ابھی ٹچ نہیں کروں گی میں فی الحال آپ کو یہ کہوں گی کہ آج کی تقریر خیر مجھے سننے کا ان کا بھی موقع نہیں ملا لیکن انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ان کو یہ لگا کہ وہ ظلم جب دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر تو ان کی بیگم صاحبہ انہیں کہتی ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے دیکھئے جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے نیچے اس ریاست کے تمام ادارے ہوتے ہیں اور ریاستی ادارے پل پل کی خبریں حکمرانے وقت کو دیتے ہیں اور صرف اس وقت کی نہیں اگلے چھے مہینے آٹھ مہینے سال کا فورکاست جو ہے وہ ہر حکمران کے پاس ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ وہ ریاستی اداروں پر انحصار کرے اس کا اپنا ہاتھ جو ہے وہ عوام کی نفس پہ ہونا چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہاں اس کی عوام کس جگہ تکلیف میں ہیں ان کو یہ یاد دہانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ وزیر اعظم ہے وہ وزیر اعظم ہے ظاہر ہے جب وہ وہاں بیٹھے میں اس منصب پر وہ وزیر اعظم ہے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہم صرف کل کی اگر واقعات کا ایک چھوٹا سا جائزہ لے لیں میں آپ کو فرانس کے صدر کے کال سے دے کے انڈیا کے خطوط اور اس کے بعد یہ کل کر تارپور تک لمبا ایک بحث ہو جائے گی اگر ہم کل کی بات لے لیں کل آپ نے ستر سال بعد ایک وہ کام کیا جو آج سے پہلے باقی لیڈران جب کہتے رہے تو وہ کام ان کے گلے پڑتا رہا ان کو سیکیورٹی رسک کہا گیا ان کو اس پر ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھائے گئے لیکن کل ایک کام ہو گیا آپ نے ایک امن کی جانے پہلا قدم اٹھایا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ نے یہ سمجھا یہ سوچا کہیں ظاہر ہے بیٹھ کر اس پہ کوئی سٹریٹیجک تھنکنگ ہوئی ہوگی کہ اس کام کرنے کے ایوز جو ہے کیا انڈیا آپ کو اس ریجن میں اور دنیا میں امن کی فاختہ بننے کا عزاز حاصل کرنے دے گا کیا یہ ہم نے جو کل کام کیا ہے اس کے بدلے میں چند گھنٹوں کے اندر اندر انڈیا سے ہمیں زوردار تھپڑ واپس نہیں ملا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ نہیں لینا چاہیے تھا کہ آج تک آپ کے ہر پیس انیشیٹیف جس کو آپ پیس انیشیٹیف کہتے ہیں اس کے جواب میں ان کا کیا رد عمل آیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ نفجوت صدو نے کہا کہ وہ ایک تاریخ کے پنوں میں خان صاحب کا نام لکھا جائے گا ضرور لکھا جائے گا لیکن کشمیر میں بھی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے وہاں جب تاریخ لکھی جائے گی تو کیا لکھا جائے گا کہ وہاں جب خون بہ رہا تھا اور کچھ دن پہلے ہی وہاں شہادتیں ہوئی تھی کچھ گھنٹے پہلے شہادتیں ہوئی تھی تو ہم کیا کر رہے تھے مجھے بتائیں وہاں بھی ایک تاریخ رکھی جائے گی ان پنوں میں بھی کچھ نہ کچھ ذکر ہوگا اب بات رسل یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بنظیر بھٹو کے زمانے میں جاجیب گاندی صاحب آئے تھے تو کشمیر ہاؤس کا بورڈ اتارا گیا تھا کہیں سے اور اس پر شور مچا تھا یاد ہوگا آپ کو آج ہم نے وہاں بیٹھ کے دیواریں گرانے کی بات کر دی ہم نے وہاں بیٹھ کر مطلب یہ سب کچھ بھولنے کی بات کر دی ہم نے وہاں کشمیریوں کے خون کو بھولا دیا مجھے بتائیں اس پر کوئی شور نہیں مچنا چاہیے آج سے پہلے یہی بات ہوتی تھی تو اس کا کیا جواب ہوتا تھا اور آج کیا ایسا ہوا کہ آپ نے چند گھنٹوں کی بھی سٹریٹیجک پلاننگ نہیں کی چند گھنٹوں کا بھی آپ کو نہیں سمجھایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے آپ کے خطوط کے جواب میں وہ اسی قسم کا جواب دے چکے تھے لیکن یہ سب کو پسے پوشٹ ڈال دیا گیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ شاید ان کے تجمعان یہاں بیٹھے ہیں افتخار دورانی صاحب بتا سکیں گے کہ اس میں ہمیں اتنی اجلت کی کیا ضرورت تھی وہاں ایک الیکشن ہونے والا ہے الیکشن کی بنیاد وہاں پاکستان کی مخالفت اور پاکستان دشمن ہی ہوتی ہے اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر پینگے بڑھائیں گے دیوارے گرائیں گے اور امن کی باتیں کریں گے تو الیکشن کون لڑے گا آپ کو کیا یہ نہیں پتا کہ مہدی سرکار نے ہر صورت وہاں الیکشن جیتنا ہے اور آپ کو کیا امید تھی اتنی بھائی چارے کی کہ آپ نے یہ سب کچھ کر دیا بغیر سوچے اور اب جو بات میں کہنا چاہتی ہیں شاید مجھے کہنی نہیں چاہیے مگر ہم نے وہاں اچھا ایک پیغام دیا بھارت کے سکھوں کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں خاموش رہیں گے وہ اس کے جواب میں ہمیں کوئی پیغام دیا وہاں اس وقت کیا بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ ہم نے اشتیال دلایا ہے یا ہم نے وہاں سیپریٹس موومنٹ ہے اس پہ تیل ڈالا ہے آپ آگے کی بات کیجئے ہمیں سمجھائیے کہ اگر وہاں سے جواب آتا ہے تو آپ کیا کریں گے